بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں ہوں آپ کا کمیسٹری ٹیچر احسن افروز کلاس نہم کمیسٹری باب نمبر دو آج ہم پڑھیں گے آئیسو ٹوپس کیا ہے اور مختلف مثالوں کی مدد سے اس کو سمجھیں گے تو آئیں چلتے ہیں کلاس بورڈ کی طرح آئیسو ٹوپس سب سے پہلے تو آئیسو ٹوپس کی تریف لکھتے ہیں یہ کس طرح کے اشیاء ہیں جن کو آئیسو ٹوپس کا نام دیا جاتا ہے تو ہم لکھیں گے ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹمز ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹمز جن کے اٹومک نمبر یکسا مگر ماس نمبر مختلفوں آئیسو ٹوپس کہلاتے ہیں ایک ایلیمنٹ آپ نے ایلیمنٹ کی بنیادی تریف کے اندر بھی یہ بات پڑی تھی کہ ایلیمنٹ ایک ہی قسم کے ایٹمز کا ایک مجموع ہے اور ان تمام ایٹمز کے ایٹومک نمبر آپ اس میں یکسا ہوتے ہیں اٹومک نمبر سے مراد کسی بھی ایٹم کے نیوکلس میں پروٹون کی تداد ہے جبکہ ماس نمبر سے مراد کسی بھی ایٹم کے نیوکلس میں پروٹون اور نیوٹرون کی مجموعی تداد ہے تو آئیسو ٹوپ ایک ہی ایلیمنٹ کے وہ ایٹمز ہیں ایک ہی ایلیمنٹ کے مختلف ایٹمز جن کے اٹومک نمبر کیا ہوں گے ایک جیسے جبکہ ماس نمبر کیا ہوں گے مختلف دو بات ہیں اٹومک نمبر ایک جیسے ماس نمبر مختلف تو ایک ہی ایلیمنٹ کے وہ سارے ایٹمز جن کی یہ دو باتیں ہوں گی جن میں یہ دو باتیں پائی جائیں گی کہ اٹومک نمبر تو سب کی سیم ہوں گے لیکن ماس نمبر جن جن کے آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا کہلائیں گے آئیسو ٹاپس کہلائیں گے میں کچھ آپ کے ساتھ خصوصیات شیئر کرتا چلوں وہ والی خصوصیات جو آئیسو ٹاپس میں ایک جیسی ہوں گی اور کچھ وہ خصوصیات جو آئیسو ٹاپس کے اندر ایک دوسرے سے مختلف پائی جاتی ہیں میں بات کرتا ہوں آئیسو ٹاپس کی خصوصیات جو ایک جیسی ہیں ان خصوصیات کی بات کرتا ہوں جو آپس میں ایک جیسی ہیں آئیسو ٹاپس پہلے نمبر پہ آئیسو ٹاپس کے جیسے کہ تعریف کے اندر بھی ہم نے بات کی آئیسو ٹاپس کا آٹامک نمبر یکسا ہوتا ہے پہلی بات آئیسو ٹاپس کا اپس میں کیا ہوگا ایک جیسا ہوگا آٹامک نمبر سے مراد کیا ہے پروٹون کی تعداد میں لکھ سکتا ہوں آئیسو ٹاپس کے پروٹونز کی تداد برابر ہوتی ہے اٹومک نمبر اگر ایک جیسا ہے تو آئیسو ٹاپس کے پروٹونز کی تداد آپس میں کیا ہوگی برابر ہوگی میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں کہ آئیسو ٹاپس کی الیکٹرونک کنفیگریشن بھی ایک جیسی ہوتی ہے الیکٹرونک کنفیگریشن کا انحصار کس کے اوپر ہے آٹومک نمبر پہ تو آٹومک نمبر چونکہ ہم نے کہا سارے آئیسو ٹاپ کا ایک جیسا ہے تو پھر سارے آئیسو ٹاپ کی الیکٹرونک کنفیگریشن بھی ایک جیسی ہو اور آٹومک نمبر پہ کیسے چونکہ آٹومک نمبر سے ہمیں پتا چلتی ہے پروٹون کی تداد اور پروٹون ہمیں بتاتی ہیں الیکٹرون کی تداد تو اگر الیکٹرون سب کے ایک جیسے ہیں تو سب کی الیکٹرونک کنفیگریشن بھی ایک جیسی ہوگی تو میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں کہ آئیسو ٹاپس میں الیکٹرون کی تداد بھی برابر ہوتی ہے الیکٹرون بھی سارے کیا ہوں گے آپس میں ایک جیسے ہوں گے برابر ہوں گے تداد کے لحاظ سے میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں کہ آئیسو ٹاپس کی کیمیائی خصوصیات آئیسو ٹاپس کی کیمیائی خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہیں کیمیائی خصوصیات کسی بھی ایٹم کی وہ کسی بھی ایلیمنٹ کی ایٹم کی وہ خصوصیات ہیں جو جن کا انحصار کس کے اوپر ہے الیکٹرونک کنفیگریشن کے اوپر الیکٹرون کی تداد کے اوپر تو آئیسو ٹاپس کے سارے ایٹمز کے اٹومک نمبر ایک جیسے سارے ایٹمز کی کنفیگریشن ایک جیسی الیکٹرونز کی تداد ایک جیسی لہٰذا سارے آئیسو ٹاپس کی جو کیمیای خصوصیات ہیں وہ بھی ایک جیسی ہوں گی ہم میں کچھ ان خصوصیات کی بات کرتا ہوں جو آئیسو ٹاپس کی آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں آئیسو ٹاپس کی مختلف خصوصیات پہلے نمبر پہ ہم لکھیں گے ہم نے کہا تھا کہ آئیسو ٹاپس ان کا ٹاپس نمبر کیا ہوتا ہے یہ اقسام تو طریق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آئیسو ٹاپس کا مختلف کیا ہوگا طریق میں بھی لکھا ہوگا آئیسو ٹاپس کا ماس نمبر مختلف ہوتا ہے ماس نمبر مختلف ہوتا ہے اگر اٹومک نمبر ایک ہے اور ماس نمبر ایک دوسرے سے کیا ہوگا ان کا مختلف ہوگا دوسرے نمبر پہ یہ مختلف کیوں ہوتا ہے کس کی وجہ سے یہ تو اٹومک نمبر تو سارے آئیسو ٹاپس کا ایک ہوتا ہے کیوں کیونکہ سب کے اندر پروٹون کی تداد ایک جیسی ہے اور آئیسو ٹاپس نمبر پروٹون کی تداد کو ظاہر کرتا ہے تو لہٰذا سب کا اٹومک نمبر ایک ہے پروٹون کی تداد ایک ہونے کی وجہ سے اب ماس نمبر مختلف کیوں ہیں کیونکہ ماس نمبر کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں کسی بھی اٹوم کے نیوکلیس کے اندر پروٹون اور نیوٹرون کی مجموعی تداد کو ماس نمبر بولا جاتا ہے تو چونکہ پروٹون تو سب میں سیم ہوں گے تو کون سی چیز کا فرق آ گیا نیوٹرون کی تداد کا فرق آ گیا تو میں لکھوں گا کہ آئیسو ٹاپس میں نیوٹرون کی تداد ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے تیسرے نمبر پر میں لکھوں گا کہ آئیسو ٹاپس کی تبعی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں ایک جیسی خصوصیات کون سی ہیں جو کیمی آئی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف کون سی ہیں جو تبعی ہیں تبعی خصوصیات اصل میں کسی بھی شیعہ کے ماس کے اوپر منحصیر ہوتی ہیں اس کے وزن کے اوپر منحصیر ہوتی ہیں چونکہ ان کا ماس نمبر ایک دوسرے سے مختلف ہے لہٰذا ان کی تبعی خصوصیات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوں میں اس ساری باتوں کو چند ایک مسالوں کی مدد سے آپ کے سامنے یہاں پر لکھتا ہوں تاکہ آپ کو مزید اس کی سمجھ آ جائے کیا آئیسو ٹاپس ہے کیا میں سب سے پہلے نمبر پر لکھتا ہوں ہائیڈروڈن کی آئیسو ٹاپس ہائیڈروڈن کے آئیسو ٹاپس تو ہائیڈروڈن کے تین آئیسو ٹاپس ہوتی ہیں کون کون سے پروٹیم ٹیوٹریم اور تیسرے نمبر پر ٹری ٹی ایم یہ تین آئیسو ٹاپس ہائیڈروڈن کی ہیں پروٹیم جس کو میں سمبل کی مدد سے کچھ ایسے ظاہر کروں گا ڈیوٹریم سمبل تینوں کا ایک ہی ہے تینوں میں اٹومک نمبر بلکل ایک جیسا ہے جبکہ تینوں کا ماس نمبر ایک دوسرے سے مختلف ہے تو یہ ان تینوں کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے پروٹیم کو ڈیوٹریم کو اور ٹریٹیم کو یہاں پر اب ایک دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں ان کے حوالے سے وہ کون سی ہیں ایک تو یہ کہ ہائیڈروڈن کے تینوں آئیسو ٹاپس میں پروٹونز اور الیکٹرونز کی اتداد یکسا مگر نیوٹرون کی اتداد مختلف ہوتی ہے تو پروٹون الیکٹرون تینوں کے اندر کیا ہوں گے بالکل ایک جیسے جبکہ کون سی چیز تینوں کے اندر ایک دوسرے سے مختلف ہوگی نیوٹرون کی تداد کیسے تینوں ہائیڈروڈن کا اسٹو ٹاپس یہاں پر بنا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ تینوں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے سب سے پہلے نمبر پر میں پروٹیوم کے گھر بات کروں تو یہ پروٹیوم کا نیوکلیس اور نیوکلیس کا گرد یہ پہلا شل نیوکلیس کے اندر ہم جانتے ہیں دو چیزیں پائی جاتی ہیں نیوکلیس میں وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں یہ نیوکلیس ہے اس میں دو چیزیں ہوگی کون کون سی دو چیزیں پروٹون اور نیوٹرون جبکہ نیوکلیس کے باہر یہ کیا ہے پہلا شل اور شل کے اندر کیا موجود ہوں گے الیکٹرون اور ایک الیکٹرون ہے اس میں جبکہ نیوکلیس کے اندر یہ میں پروٹیوم کے لیے بنا رہا ہوں تو نیوکلیس کے اندر پروٹیوم کے نیوکلیس میں پروٹون ایک ہی پروٹون موجود ہوگا جبکہ نیوٹرون کیا ہوں گے صفر کوئی نیوٹرون موجود نہیں ہوگا آپ الیکٹرون دیکھ سکتے ہیں جو کہ شیل کے اندر موجود ہے اس کی تعداد بھی ایک ہے پروٹون کی تعداد بھی ایک ہے لیکن نیوٹرون دونوں سے مختلف ہیں یہ پہلا آئیسوٹوپ ہے ہائیڈروزن کا پروٹیا دوسرے نمبر پر بناتے ہیں ہم یہی ڈائیگرام ڈیوٹریم کے لیے یہ ڈیوٹریم کا نیوکلیس یہ پہلا شیل پہلا شیل کے اندر چونکہ اس کا بھی ٹومک نمبر ایک ہے تو الیکٹرون ایک ہی ہوگا اور نیوکلیس کے اندر دو جو دو چیزیں ہیں پروٹون اور نیوٹرون ٹومک نمبر ایک ہونے کی وجہ سے پروٹون کی تعداد کیا ہوگی ایک ہی ہوگی جبکہ نیوٹرون اس میں کتنے ہوں گے ایک چونکہ پروٹیم اگر میں اس کا سمبل دیکھوں پروٹیم کے لیے یہ سمبل لکھا جاتا ہے اس طرح سے کہ ماس نمبر بھی ایک اور اٹومک نمبر بھی ایک ڈیوٹریم کے لیے سمبل لکھا جاتا ہے کچھ اس طرح سے اٹومک نمبر ایک ماس نمبر دو اب یہ ماس نمبر دو کس کی وجہ سے ہے نیوکلیس کے اندر مجود پروٹون اور نیوٹرون کی وجہ سے تو ایک پروٹون ہے تو پھر نیوٹرون بھی ایک ہوگا پھر جا کے ماس نمبر دو آئے گا تو یہ دوسرا آئیسوٹوپ تھا ڈیوٹریم تیسرے نمبر پر ہے ٹریٹیم دیاگرام کی مدد سے ٹریٹیم کو ظاہر کرتے ہیں یہ اس کا نیوکلیس یہ شل شل کے اندر ایک ہی الیکٹرون اس کو میں گرین سے یہاں پر لکھتے تھا ہوں ایک ہی الیکٹرون جبکہ نیوکلیس کے اندر دو چیزیں پروٹون اور نیوٹرون اس کے نیوکلیس میں ایک ہی پروٹون چونکہ اٹومک نمبر تینوں کا سیب ایک جیسے ہے جبکہ نیوٹرون کی اتطاعت کتنی ہوگی دو چونکہ اس کا جو سمبل ہے اس کو اس طرح سے لکھا جائے گا ایک اور تین اٹومک نمبر ایک جبکہ ماس نمبر تین اور تین ماس نمبر کیسے بنے گا جب دو نیوٹرون اور ایک پروٹون ہوگی تو یہ کس آئیسوٹوپ ہے ہائیڈوجن کا تیسرا ٹریٹیم آئیسوٹوپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیڈوجن کے تین آئیسوٹوپ ہیں تینوں کے اندر پروٹون اور الیکٹرون کی داد بالکل ایک جیسی ہے برابر ہے ایک دوسرے کے لحاظ سے ایک ایک تینوں کے اندر پروٹون موجود ہے لیکن اگر آپ دیکھیں نیوٹرون تو پروٹیم کے اندر کوئی بھی نہیں ڈیوٹریم کے اندر ایک اور ٹریٹیم کے اندر دو نیوٹرون موجود ہوتے ہیں آپ نے اپنے کنسپٹ کے لیے اپنے نظریے کو بلکل ٹھیک رکھنے کے لیے بات یاد رکھنی ہے کہ کیا کوئی ایسا ایٹم بھی ہے جس کے اندر کوئی نیوٹرون مجود نہیں ہوتا تو ہاں کونسا ایسا ایٹم ہے جس کے اندر کوئی نیوٹرون مجود نہیں ہوتا پورے پروڈکٹیبل پائے جانے والے ہائیڈروجن ایلیمنٹ کا جو پہلا آئیسوٹوپ ہے پروٹیوم اس کے اندر کوئی بھی نیوٹرون مجود نہیں ہے یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے یہ تو میں نے ہائیڈروجن کے مختلف آئیسوٹوپ کی بات کی ہے دوسرے نمبر پر ایک اور مثال لے لیتے ہیں میں بات کرتا ہوں کاربن کے آئیسوٹوپ تو کاربن کے بھی ہائیڈروجن کی طرح تین ہی آئیسوٹوپ ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کاربن بارہ ایک کہلاتا ہے کاربن تیرہ اور ایک کہلاتا ہے کاربن چودہ یہ تین آئیسوٹوپ ہوتے ہیں کاربن کے ان تینوں کو اگر میں سمبل کی مدد سے ظاہر کرنا چاہتا ہوں تو کاربن بارہ کو کچھ اس طرح سے کاربن تیرہ کو ایسے اور کاربن چودہ کو چھے اور چودہ لکھ کر ظاہر کیا جاتا ہے میں جانتا ہوں کہ بائیں نچلے کونے کے اوپر اٹومک نمبر جبکہ بائیں اوپر والے کونے کے اندر اٹومک ماس نمبر کو ظاہر کیا جاتا ہے تینوں کے اٹومک نمبر کی اتضاد ایک دوسرے کے لحاظ سے برابر جبکہ تینوں کا ماس نمبر ایک دوسرے سے مختلف ہے یہاں پہ ایک دو باتیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے کاربن کے حوالے سے وہ یہ کہ کاربن کے تینوں آئیسو ٹاپس میں پروٹونس اور الیکٹرونس کی تداد یکسا مگر نیوٹرونس کی تداد مختلف ہوتی ہے الیکٹرون اور پروٹون یہ تو دونوں برابر ہوں گے آپ پس میں لیکن نیوٹرون تینوں کے اندر کیا ہوں گے مختلف ہوں گے اس کے علاوہ ڈائیگرام سمجھنے سے پہلے ایک اور بات اس کے حوالے سے اس کا یاد رکھیں کہ کاربن بارہ قدرتی طور پر 98.96 فیصد پایا جاتا ہے جبکہ جبکہ کاربن تیرہ اور کاربن چودہ ایک اشاریہ ایک فیصد پائے جاتے ہیں تو یہ آپ نے کسیر انتخابی سوال کے لیے ان نمبر کو بھی یاد رکھنا ہے کہ کاربن کا کون سا آئیسو ٹاپ قدرتی طور پر قدرت میں نیچر میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اور باقی دو جو ہیں وہ سب سے مطلب ان تینوں میں سے کاربن بارہ سب سے زیادہ مقدار کے ساتھ ہماری قدرت کے اندر موجود ہوتا ہے تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے دونوں کے حوالے سے کاربن بارہ اور کاربن تیرہ کاربن کے قیام پذیر آئیسو ٹاپس ہیں جبکہ کاربن چودہ ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹاپ ہے یہ تین باتیں نا آپ نے کاربن کی مثال کے اندر یہ یاد رکھنی ہے یہ بڑی اہم تینوں باتیں پہلے نمبر پر میں نے بات کی آئیسو ٹاپ میں کون سی چیزیں کاربن کے تینوں آئیسو ٹاپ میں کون سی چیزیں ایک جیسی اور کون سی ایک دوسرے سے مختلف ہیں جبکہ دوسری میں ہم نے بات کی کہ ان کی فیصد کے اندر مقداریں کتنی ہیں اور تیسری میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کون سا باری بک نے دو مثالے اور دی ہوئی ہیں کاربن کے بعد ذرا ان مثالوں کو بھی دیکھتے ہیں کاربن کے جو تین آئیسو ٹاپس ہیں اگر ان کی ڈائیگرام بنائے تو سب سے پہلے کاربن بارہ نیوکلیس نیوکلیس سے باہر اس کا پہلا شل اور مطلب میں پہلے شل سمکات میں وہ ہی شل بناتا ہوں جس کے اندر الیکٹرونز کی ہم نے ٹوٹل تداد کو ظاہر کرنا اس کے بعد یہ کاربن کا دوسرا آئیسو ٹاپ یہ اس کا نیوکلیس یہ اس کے گرد شل ہیں اسی طرح سے تیسرا آئیسو ٹاپ یہ اس کا نیوکلیس اور یہ اس کے گرد شل ہم جانتے ہیں نیوکلیس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں یہ پہلا میں نے بنایا کاربن بارہ کے لیے پھر کاربن تیرہ کے لیے اور پھر کاربن چودہ کے لیے نیوکلیس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں پروٹون اور نیوٹرون جبکہ نیوکلیس کے باہر جو شل ہیں اس کے اندر صرف اور صرف کیا موجود ہوتے ہیں الیکٹرون اگر کاربن بارہ کی بات کریں تو تینوں میں چونکہ اٹومک نمبر کیا ہے ایک جیسا جس سے مراتینوں کے اندر الیکٹرون کی تداد کیا ہوگی ایک جیسی ہوگی تو کاربن کے جو شل موجود ہیں ان کے اندر الیکٹرون کی تداد برابر ہوگی اور وہ کتنی ہوگی چھے تو یہ چھے الیکٹرون ہے جن کو میں نے ظاہر کر دیا اب یہ ایسے نہیں ہے کہ کاربن کے نیوکلیس کے گرد صرف ایک ہی شل اس کے اندر یہ چھے الیکٹرون موجود ہیں کیونکہ پہلے شل میں صرف دو الیکٹرون چھے الیکٹرون ایک ہی شل کے اندر ظاہر نہیں کیا میں نے ایک ہی سرکل کے اندر ظاہر کر دی ہے جس سے مراد یہ ہے یہاں پہ کہ نیوکلیس کے باہر چھے الیکٹرونز ہیں کاربن کے لیے یہ اس دائرے سے مراد شل نمبر نہیں ہے کہ پہلا شل ہے دوسرا تیسرا اس دائرے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ نیوکلیس کے باہر چھے الیکٹرونز موجود ہوں گے تو میں ہر ایک کے لیے نالت ہونیوکلیس کے باہر کتنے الیکٹرونس وجود ہوں گے کاربن میں چھے الیکٹرون مجود ہوں گے میں پھر ایک دفعہ یہ بات دہر آ رہا ہوں کہ ان چھے الیکٹرون کو ظاہر کرنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ نیوکلیس کے باہر صرف ایک ہی شیلہ کاربن کے لئے بلکہ صرف یہ ظاہر کرنے کا مقصد اتن ہے کہ بتا دیا جائے کہ نیوکلیس کے باہر یہ چھے الیکٹرون وجود ہیں تو تینوں ایٹم کے لئے الیکٹرون کی تعداد کو ظاہر کرنے کے لئے میں نے کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے اس کو دکھا ہے جبکہ اگر پروٹون کی بات کریں تو کاربن بارہ اس کے اندر پروٹون کتنے ہیں چھے اور نیوٹرون بھی کتنے ہیں چھے پھر ہی ماس نمبر کتنا بنے گا بارہ کاربن تیرہ پروٹون تو چھے ہی رہیں گے کیونکہ اٹومک نمبر چھے ہے جبکہ تیرہ رکھنے کے لئے نیوٹرون کتنے ہیں سات کاربن چھوڑا کی بات کریں تو پروٹون تو ایک جیسے ہی ہے جبکہ نیوٹرون کتنے ہوں گے اس میں آنٹ اس طرح کو چھوڑا رکھ لے کے جانے کے لئے ماس نمبر کی تو یہ میں نے کاربن کے مختلف آئیسوٹوپس کو ڈائیگرام کی مدد سے ظاہر کیا تین آئیسوٹوپ کاربن کے جس میں آپ نے پڑھا کہ جو کاربن بارہ ہے یہ سب سے زیادہ فیصد مقدار کے ساتھ پایا جاتا ہے قدرت کے اندر اور کتنی مقدار ہوتی ہے کاربن تیرہ اور کاربن چودہ یہ دونوں ملا کر تقریباً ایک اشاریہ ایک فیصد ہماری قدرت کے اندر پائے جاتے ہیں اگر آگے چلیں ہم بات کرتے ہی ہیں تیسرے نمبر پر کلورین کے آئیسوٹوپس تو کلورین کے صرف دو آئیسوٹوپ ہی ہیں اور وہ دو آئیسوٹوپ کون کون سے ہیں ایک کو ہم لکھتے ہیں کلورین پینتیس اور ایک کو لکھتے ہیں کلورین سینتیس تو دو آئیسوٹوپس ہیں کلورین کے اگر میں ان کو ان کے سیمبل کی مدد سے ظاہر کروں تو کلورین پینتیس کے لیے لکھا جائے گا کچھ اس طرح سے کلورین سیل یہ اس کا ماس نمبر اور یہ اس کا اٹامک نمبر جبکہ کلورین سینتیس کے لیے لکھا جائے گا سیل کلورین سینتیس یہ اس کا ماس نمبر اور یہ اس کا اٹامک نمبر تو کالورین کے دو ہی آئیسوٹوپس نیچر کی اندر پائے جاتے ہیں چوتھے نمبر پر اگر میں بات کروں یورینیم کے آئیسوٹوپس کی یورینیم کے آئیسوٹوپس تو یورینیم یورینیم کے تین آئیسوٹوپس پائے جاتے ہیں یہ تین آئیسوٹوپس کون کون سے ہیں ایک یورینیم میں اس کو اس طرح سے لکھ لیتا ہوں یورینیم دو سو چونتیس ایک اس کا آئیسوٹوپ ہے یورینیم دو سو پینتیس اور ایک اس کا آئیسوٹوپ ہے یورینیم دو سو پڑتیس تو یورینیم کے یہ تین آئیسوٹوپس پائے جاتے ہیں اگر ان تین آئیسوٹوپس کو میں ان کے سمبل کی مدد سے ظاہر کروں تو کچھ اس طرح سے یورینیم دو سو چونتیس اور بانوے یورینیم دو سو پینتیس اور بانوے اور یورینیم دو سو اڑتیس اور بانوے یہ تین یورینیم کے آئیسوٹوپس موجود ہیں اگر ان تین آئیسوٹوپس میں دیکھا جائے تو ایک آدھی اگر میں خصوصیت بتاؤں ان تین آئیسوٹوپ کی تو پہلے نمبر پر میں لکھوں گا کہ یورینیم کے تین آئیسوٹوپس میں پروٹونز اور الیکٹرونز کی اتداد یکسا جبکہ نیوٹرونز کی اتداد مختلف ہوتی ہے تین آئیسوٹوپس ہیں آئیسوٹوپس کی خصوصیات آپ نے پڑھی ہوئی ہیں کہ پروٹونز الیکٹرون کی اتداد ایک جیسی رہتی ہے جبکہ نیوٹرون کی اتداد کیا ہوگی تینوں کے اندر ایک دوسرے سے مختلف ہوگی اگر مزید میں اس کے بارے میں لکھوں تو یورینیم کے تین آئیسوٹوپس میں سے یورینیم دو سو اڑتیس قدرتی طور پر تقریباً نینہ نمے فیصد پایا جاتا ہے یہ آپ نے ایم سی کیو کے لیے اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کسیر الانتخابی سوال کے طور پر کہ یورینیم کے آئیسوٹوپس کا ماس نمبر اور آٹومک نمبر کیا ہے ماس نمبر اور آٹومک نمبر ایک بات یہ یاد رکھنی ہے اور دوسرے نمبر پر یاد رکھیں گے کہ کون سا آئیسوٹوپ قدرت میں کتنے فیصد پایا جاتا ہے یہ دو بات پیاد رکھیں ہم نے چار مختلف مسالے پڑھی ہیں آئیسوٹوپس کے بے شمار ایلیمنٹس ہیں جو مختلف آئیسوٹوپس کی شکل میں پائے جاتے ہیں جن میں سے ہم نے چار قدرت افصیل کے ساتھ پڑھا ہے انہی چار ایلیمنٹس کے آئیسوٹوپس کو میں پائے جانے والے الیکٹرون پروٹرون اور نیوٹرون کی تداد کو ایک ٹیبل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک ٹیبل مناتا ہوں جس میں کاربن کے ہائیڈوجن کے کالورین کے اور یورینیم کے سارے آئیسوٹوپس کو ظاہر کرتا ہوں ان کے الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون کی تداد کو ظاہر کرتا ہوں ایک بات یہاں پہ یاد رکھنے والی ہے کہ ہم نے جتنی بھی مثالیں پڑھی ہیں آئیسوٹوپس کی ان چاروں میں سے چاروں میں سے آپ کالورین کے علاوہ باقی تینوں کو اگر دیکھیں گے جس میں یورینیم تھا اس سے پہلے ہم نے کاربن پڑھا اس سے پیچھے ہم نے ہائیڈروجن پڑھا ان تینوں کے تین تین آئیسوٹوپ ہیں جبکہ قدرتی طور پر کالورین کے صرف دو آئیسوٹوپ ہیں تو یہ بھی آپ نے ایک فرقزین میں رکھنا ہے کہ ان چار مثالوں میں سے کالورین دو آئیسوٹوپ رکھتا ہے جبکہ باقی تین جو بھی ہم نے پڑھی ہیں وہ تین تین آئیسوٹوپس کے اوپر مشتمل ایلیمنٹس ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ہائیڈروجن کی مثال لی تھی تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ایلیمنٹ یا آئیسوٹوپ یہاں پہ ظاہر کرتے ہیں ان کے اٹومک نمبر کو یہاں پہ ماس نمبر کو یہاں پہ پروٹونز کی قداد اور یہاں پہ نیوٹرونز کی اتداد تو سب سے پہلے ہم نے بات کی کونسے آئیسوٹوپ کی ہائیڈروجن کی پھر ہم نے مطلب پروٹیم کی پروٹیم کے بعد ہم نے بات کی ڈیوٹریم کی پھر ہم نے بات کی تھی ٹریٹیم کی پھر ہم نے اس کے بعد بات کی کاربن بارہ کاربن تیرہ کاربن چودہ پھر ہم نے کاربن کے بعد تیسرے نمبر پر پڑھا تھا کالورین کے لیے کہ کالورین کے بھی دو آئیسوٹوپ ہیں کالورین پینتیس اور کالورین سینتیس پھر ہم نے یورینیم کے لیے پڑھا کہ اس کے تین آئیسوٹوپ ہیں یورینیم دو سو چونتیس یورینیم دو سو پینتیس اور یورینیم 238 ان کے اٹومک نمبر بھی اگر میں لکھوں تو کاربن کا اٹومک نمبر ہے 6 جبکہ کلورین کا اٹومک نمبر ہے 17 اور یورینیم کا اٹومک نمبر ہے 1 اب ذرا دیکھتے ہیں الادہ الادہ ان کے اٹومک نمبر اور ماس نمبر پروٹون ہیٹرون ہی تات کیا ہے ایک بات ذہن میں رکھیں میں نے بارہا بتایا آپ کو کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے سنبل کے جو بائیں جانے نچلے کونے کے اٹومک نمبر کی تدات جبکہ اوپر والے کونے میں ماس نمبر کی تدات کو ظاہر کیا جاتا ہے تو پھر ہم آسانی سے ان کے اٹومک نمبر سب کے لکھ سکتے ہیں ہائیڈوجن کا اٹومک نمبر ہوگا ایک پروٹیم کا ڈیوٹریم کا ہوگا ایک ٹریٹیم کا ہوگا ایک اٹومک نمبر تینوں میں ایک جیسے ہیں اگر ماس نمبر دیکھیں تو ہائیڈوجن کا ماس نمبر ایک مطلب پروٹیم کا ڈیوٹریم کا دو ٹریٹیم کا تین جتنا اٹومک نمبر ہے وہی اس کے پروٹون کی تدات کو ظاہر کرتا ہے تو اس کا مطلب پروٹون کتنے ہوں گے ایک ادھر بھی ایک اور ٹریٹیم کے اندر بھی ایک پروٹون اب نیوٹرون کی تدات اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ماس نمبر ایک اٹومک نمبر ایک ایک میں سے ایک نکال دیں تو زیرو تو اس کے اندر نیوٹرون کی تدات صفر پروٹیم کے بعد ڈیوٹریم میں نیوٹرون کی تدات ایک ٹریٹیم کے اندر دو بڑی آسان سی بات ہے کیسے ہم علوم کر پا رہے ہیں نیوٹرون کی تدات کو ماس نمبر میں سے اٹومک نمبر کو منفی کر کے کاربن کے لیے دیکھتے ہیں اٹومک نمبر کاربن بارہ کاربن تیرہ کاربن چودہ تینوں کے اندر اٹومک نمبر بلکل ایک جیسے ہے چھے جبکہ اگر ہم ان کا ماس نمبر دیکھیں تو کاربن بارہ ماس نمبر بارہ تیرہ کا تیرہ کاربن چودہ کا ماس نمبر چودہ اٹومک نمبر پروٹون کی تدات کو ظاہر کرتا ہے تو تینوں کے اندر پروٹون بھی کیا ہوں گے برابر جبکہ ماس نمبر نیوٹرون کی تدات ماس نمبر میں سے اٹومک نمبر کو نکالنے سے آتی ہے تو بارہ میں سے چھے کو نکالیں گے تو چھے ادھر ساتھ اور ادھر آٹھ ہمارے پاس آ جائے گا یہ کاربن کے مختلف آئیسوٹوپس کے اندر نیوٹرون کی مختلف تدات ہے کالورین کے اگر بات کریں تو اٹومک نمبر کالورین کا سترہ دونوں آئیسوٹوپس کا اٹومک نمبر ایک جیسا ہوگا ماس نمبر دونوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہوگا ایک کا ماس نمبر پینتیس اور ایک کا ماس نمبر سنتیس جتنا آٹومک نمبر اتنے ہی پروٹون کی تدات دونوں کے اندر جبکہ نیوٹرون کی تدات کیسے نکلتی ہے جب ہم ماس نمبر میں سے آٹومک نمبر کو مائنس کرتے ہیں منفی کرتے ہیں تو پینتیس میں سے سترہ کو جب نکال لیں گے تو ہمارے پاس جواب آئے گا اس کا اٹھارہ اور جب سنتیس میں سے سترہ کو نکال لیں گے تو اس کا جواب آئے بیس آپ دیکھ سکتے ہیں کلورین کے دونوں آئیسوٹوپ کے اندر نیوٹرون کی تدات ایک دوسرے سے مختلف ہے یورینیم کے تین آئیسوٹوپ تینوں کا اگر آٹومک نمبر دیکھا جائے تو واپس میں کیا ہے برابر آٹومک ماس یا ماس نمبر دیکھا جائے تو وہ ایک دوسرے سے مختلف ایک دوسرے چونتیس ہے ایک دوسرے پینتیس ہے اور ایک دوسرے آٹیس ہے اگر میں آٹومک نمبر کی بات کرتا ہوں تو جتنا آٹومک نمبر ہوگا پروٹونز کی تدات بھی تینوں کے اندر اتنی ہوگی جبکہ جو نیوٹرونز ہوتے ہیں وہ اس سے مختلف ہوتے ہیں اگر میں کیسے نیوٹرونز کی تدات کو نکالا جاتا ہے آٹومک ماس جس کو ماس نمبر بھی بولا جاتا ہے اس میں سے میں آٹومک نمبر کو نکال دوں گا تو میرے پاس جو پیچھے تدات بچے گی وہ نیوٹرون کی تدات بچے گی تو دوسرے چونتیس میں سے جب میں بن میں نکالتا ہوں تو میرے پاس ایک سو بیالیس اس کا جواب آتا ہے جو کہ یورینیم دوسرے چونتیس کے اندر نیوٹرون کی تدات کو ظاہر کرتا ہے اگر میں دوسرے چونتیس میں سے یہ بن میں نکالتا ہوں تو میرے پاس اس کا جواب آتا ہے ایک سو چوالیس جو کہ اس کے اندر نیوٹرون کی تدات کو ظاہر کرتا ہے ایک سو تینتالیس جو کہ اس کے اندر نیوٹرون کی تدات کو ظاہر کرتا ہے اگر میں دوسرے چونتیس میں سے بن میں نکالتا ہوں تو اس کا جواب آتا ہے ایک سو چھالیس تو یہ میرے پاس یورینیم کے تینوں آئیسوٹوپس کے اندر مختلف نیوٹرونز کی تعداد ہے اور نیوٹرونز کی تعداد کو ہم کیسے نکالتے ہیں کسی بھی ایٹم کے اگر ہم ماس نمبر میں سے اٹومک نمبر کو نکال دیں تو ہمارے پاس نیوٹرون کی تعداد آ جاتی ہے ہم نے یہاں پہ چار مثالوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا ہے آئیسوٹوپس کی ہائیڈوجن کو کاربن کو کالورین کو اور یورینیم وغیرہ کو آئیسوٹوپس کو ہم اپنی روز مرہ زندگی میں مختلف جگہ کے اوپر اس کا استعمال ہے ہماری روز مرہ زندگی کے اندر اور سب سے بڑا استعمال اس کا عدویات کے شعبے کے اندر ہے میڈیسن یا ٹب کے شعبے کے اندر ہے ہم مختلف قسم کی بماریوں کے علاج کے طور پر آئیسوٹوپس کا استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم مزید بات کریں تو آئیسوٹوپس کا جو عمل ہے جو مظاہرہ ہے یہ سب سے پہلے جس سائنسدان نے اس کو دریافت کیا تھا اس کا نام تھا سوڈی یہ ہماری ٹیکسٹ بک کا حصہ تو نہیں ہے لیکن ایک ویسے ہی انفرمیشن کے طور پر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ سوڈی نے سب سے پہلے اس عمل کو دیکھا اس کا مشاہدہ کیا اس کو دریافت کیا کہ مختلف ایک ایلیمنٹ کے مختلف ایٹمز ہوتے ہیں جن کے اٹومک نمبر تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے ماس نمبر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ایلیمنٹس کو ان کے آئیسوٹاپس کے لحاظ سے بھی مختلف برانچوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے مختلف شاخوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے کچھ آئیسوٹاپس ایسے ہوتے ہیں کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا صرف ایک ہی آئیسوٹاپ پایا جاتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک سے زیادہ آئیسوٹاپ پایا جاتے ہیں جیسے آپ کے سامنے ہیں ہائیڈوجن کے لیے 3 ہے کاربن کے لیے 3 ہے کالورین کے لیے 2 یورینیم کے لیے 3 ہے فالورین کی بات کرے تو ایک ہی آئیسوٹوپ ہے تو کچھ ایلیمنٹ ایسے جن کا ایک ہی آئیسوٹوپ آیا جاتا ہے ایسے ایلیمنٹ کو مونو آئیسوٹوپک ایلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے اور جن کے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں وہ ڈائی آئیسوٹوپک ٹرائی آئیسو ٹوپک اور اسی طرح سے ان کے مختلف ناموں سے ان آئیسو ٹوپس کو جانا جاتا ہے عزیز طلبہ و طالبات آئیسو ٹوپس کے بارے میں آپ نے تفصیلی جانا ان کی کچھ خصوصیات کا بغور مطالعہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ مثالوں کی مدد سے آئیسو ٹوپ کی نظریہ کو سمجھنے کی کوشش کی میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو بہت خوبی سمجھ آیا ہوگا آپ اس کو اچھی طرح سے تیار کریں گے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہے السلام علیکم